بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں میری یوٹیو فیملی امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو آج ہے رمضان مبارک کا دسمہ روزہ پہلا عشرہ جو ہے وہ آج مکمل ہو رہا ہے تو آپ سب لوگوں کو جو ہے وہ دسمہ روزہ بہت بہت مبارک ہو تو یہاں پر جو ہے وہ میں دسمہ روزہ کی جو ہے وہ سہری کا انتظام کر رہی ہوں روٹیاں مر رہی ہیں سیمپل سالن گرم ہو رہا ہے جو کہ رات میں بنایا تھا اور یہاں پر جو ہے میں اوملیٹ کی تیاری کر رہی ہوں تو آج جو ہے وہ میرا بھی دل چاہ رہا تھا کہ میں بھی اوملیٹ کھاؤں یہ دیکھئے یہ ہے ہرا پیاس جو کہ میں نے کٹ کر اس طرح سے جو ہے وہ ایٹ ایٹ کنٹینر میں ڈال کر جو ہے وہ فریز کیا ہوتا ہے اور جب مجھے یوز کرنا ہوتا ہے تو میں نکالتی ہوں تھوڑا سا اور یوز کر لیتی ہوں اس طرح سے جو ہے وہ میرے ٹائم کی بھی بہت بچت ہو جاتی ہے تو آپ لوگ بھی جو ہے وہ اس کو روٹ رائے کیجئے گا اس طرح سے جو ہے وہ آپ کا ہرا لسن پر آج جو ہے پڑا وقت خراب بھی نہیں ہوتا اور آپ کے ٹائم کی بھی جو ہے وہ بچت ہو جاتی ہے تو پیٹیوں کو جو ہے وہ میں نے پہلے سے ہی روٹی بنا کر دے دیا وہ اندر سہری کر رہی ہیں تو اب جو ہے میں اپنی سہری کی تیاری کر رہی ہوں تو پھر چلیے جلدی سے جو ہے میں سہری بناتی ہوں اور پھر آپ کو جو ہے وہ دکھاتی ہوں اللہ تیرا ہے احسان تو نے بڑھا دی سب کی شان آیا ہے بن کے مہمان نور رمضان 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 ہے یہ بخشش کا سامان سجدے میں ہے ہر انسان کیا سجدر کیا فرحان نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان تو جی بیورز یہاں پر جو ہے وہ میری سہری جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے یہ دیکھیں ایک ڈوٹی آملیٹ تھوڑا سا دہیں ایک کیلہ اور ایک خجور تو آج کی میری سہری یہ ہے انڈے میں جو ہے وہ پروٹین ہیں جو کہ ہمیں لینے چاہیے اور صبح صبح جو ہے وہ میرا ہاں فرائی آملیٹ کھانے کو جو ہے وہ بلکل بھی دل نہیں چاہتا لیکن بچوں کی طرف دیکھ کر جو ہے وہ آج میرا بھی دل کیا کہ میں بھی جو ہے وہ آملیٹ کھاؤں ارفہ جو ہے وہ اکثر ہی جو ہے وہ سہری میں آملیٹ کھاتی ہے تو آج میں نے بھی اپنے لیے جو ہے وہ آملیٹ بھنا لیا اور دہیں جو ہے وہ تو میں ضرور کھاتی ہوں کیونکہ دہیں کھانے سے جو ہے وہ پیاس کی شدہ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے لیکن آج کل تو موسم بیسے ہی بہت اچھا چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ پیاس کی شدہ جو ہے وہ بھکل بھی نہیں لگتی اور کھجور کھانا تو سنتِ رسول ہے اور کیلہ کھانے سے جو ہے وہ آپ کو سارا دن جو ہے وہ بھوک نہیں لگتی آپ کا پیر جو ہے وہ بھرا بھرا آپ کو فیل ہوتا ہے تو پھر چلیے میں اب جلدی سے جو ہے وہ سہری کر لیتی ہوں تو جی ویور صبح سہری کرنے کے بعد جو ہے پھر ہم نے نماز پڑی قرآن امجید کی تلاوت کی اور اس کے بعد جو ہے پھر میں نے اپنی ویڈیو ایڈٹ کی اپلوڈ کی اور پھر میں گئی سو تو آج جو ہے وہ ہم نے اپنی نین جو ہے وہ بھی پوری کی ہے کیونکہ آج بچوں کا اور ہسمن کا جو تھا وہ آف ہے سیٹرڈے ہے آج تو اب بچ چکے ہیں بارہ تو اب میں سو کر اٹھی ہوں اور یہاں پر جو ہے وہ میں کل کی سہری کے لیے جو ہے بس سالنڈ ریڈی کر رہی ہوں تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سہری کے لیے کیوں افتاری کے لیے کیوں نہیں کیونکہ آج ہم نے جانا ہے افتاری پہ تو آج میں جاؤں گی ان لاؤز کی طرف افتاری پہ انہوں نے مجھے انوائٹ کیا ہوا ہے تو اس لیے جو ہے وہ صرف یہاں پر جو ہے میں سہری کے لیے سالن تیار کر رہی ہوں تو سہری کے لیے میں بنا رہی ہوں آلو انڈے گریوی والے تو اس کے لیے جو ہے وہ سب سے پہلے میں نے جو ہے وہ پیاز لسن اور ادرک جو ہے وہ ان کو فرائی کر لیا ہے درمیانے سائز کا جو ہے وہ میں نے ٹوماٹر لے کے اس کو جو ہے وہ رفلی کاٹ لیا ایک چھوٹی جو ہے وہ میں نے ہری میرس لیا ہے تو یہاں پر جو ہے ہمارا پیاز لسن ادرک وہ بھی فرائی ہو چکا ہے تھوڑا ٹھنڈا ہو چکا ہے جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ میں بیس لوں گی تو یہ دیکھیں میورس یہاں پر جو ہے وہ پیسٹ ریڈی ہو گیا تو اب اس پیسٹ کو جو ہے میں دوبارہ میں وہ دیسکی میں ڈال دوں گی تھوڑا سا پانی جو ہے وہ میں اس میں ڈال کر اچھی طرح سا ہلا کر جو ہے وہ بھی اس میں ایڈ کر دوں گی تاکہ ہماری کوئی بھی چیز جو ہے وہ ضائع نہ ہو تو اب میں اس میں کر دوں گی سپائسیز ایڈ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے جو ہے وہ سپائسیز کام اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں بیسک مسالے جو گھر کے ہوتے ہیں وہ ہی میں نے اس میں ڈال ہے کوئی بھی اور مسالہ جو ہے وہ میں نے ایڈ یہاں پر نہیں کیا ہے تو اب ہم جو ہے وہ مسالے کو اچھی طرح سے بھونیں گے دوسری طرف جو ہے وہ دو بھی بوائل ہو رہا ہے اور جب تک جو ہے وہ ہمارا مسالہ بھون رہا ہے تو میں جلدی سے جو ہے وہ یہاں پر آلو چھیل لیتی ہوں تو جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل جو ہے وہ سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی میرا چینل جو ہے وہ سبسکرائب کر لیں ویڈیو اگر اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیا ہے اور جن لوگوں نے پہلے سے ہی میرا چینل سبسکرائب کیا ہے ان کا میں تہہے دل سے جو ہے وہ شکریہ ادا کرتی ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پر مسالہ ہمارا بھون رہا ہے گھی جو ہے وہ یہاں پر الگ ہونا شروع ہو گیا یہ دیکھیں آپ تو اب جو ہے وہ میں اس میں ٹین میڈیم سیز کے آلو لے کر چھیل کر کارٹ کر یہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے تاکہ مسالے کے ساتھ جو ہے یہ بھی اچھی طرح سے بھون جائیں اور مسالے کا اچھا سا جو فلیور ہے وہ بھی آلو کے اندر جو ہے وہ آج جائے تو اب ہم جو ہے وہ ان کو اچھی طرح سے بھونیں گے یہاں تک کہ گھی جو ہے وہ ٹوٹلی مسالے سے الٹ ہو جائے تو یہ دیکھیں ویورٹ مسالہ جو ہے وہ اچھی طرح سے بھون چکا ہے گھی سارا سیپرٹ ہو چکا ہے تو اب جو ہے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے پانی جیسی بھی گریوی آپ چاہتے ہیں پتلی یا گاری تو اس ہی ساب سے جو ہے وہ آپ اس میں پانی آٹ کر لیجے گا جب ہم جو ہے وہ اس کو ڈھام دیں گے اور آلووں کے گلنے تک جو ہے وہ اس کو پکائیں گے یہ دیکھیں ویورٹس یہاں پر جو ہے وہ کھانا ہمارا بھن کر جو ہے وہ بھی ایک اول ریڈ ہو چکا ہے آلو بھی گل چکے ہیں اور انڈے جو ہے وہ بھی میں اس میں ڈال دیا تھے اور دھنیا ڈال دیا ہے تو یہ دیکھیں تو یہ ہے ہمارے سالن کی فائنل لوک بہت ایزی ہے بہت ہی چٹ پٹ جو ہے وہ یہ سالن بن جاتا ہے اور ہمارے گھر میں جو ہے وہ سب کو یہ سالن بہت ہی پسند ہے تو آپ بھی جو ہے وہ ضرور ٹرائک کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا تو اب ٹائم ہو چکا ہے نماز زہر کا تو میں اب نماز پڑھتی ہوں اور قرآن پا کی جو ہے وہ تلاوت کر دیتی ہوں تو جی ویورز اب ہم ہو رہے ہیں ریڈی جانے کے لئے تو یہ ہے میرا ڈریس شرٹ ہے یہ ہے ٹاؤزر اور یہ ہے اس کے ساتھ ڈوبٹا اور یہ ہے بڑی بیٹی افریکر ڈریس اور یہ ہے محمد احمد صاحب جو کہ ریڈی ہو چکے ہیں انہوں نے کل والا جو اپنی بڑے کا ڈریس ہے وہ ہی ویئر کیا ہوا ہے تو بچوں کو جو ہے وہ کہیں بھی جانے کی جو ہے وہ بہت ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے جلدی سے ریڈی ہو جاتے ہیں اور پھر جو ہم ماں کو تن کرتے ہیں کہ جلدی سے ریڈی ہوں تو پھر ہم چلیں اور یہ ہے میڈم ارفا انہوں نے بھی جو کہ ریڈی ہو چکی ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہے ارفا کا ڈریس فراب پہنا ہوا ہے سار ٹاؤزر ہے پھر چلیے اب جلدی سے جو ہے وہ میں بھی ریڈی ہو جاتی ہوں اور چلتے ہیں تو یہاں پر جو ہے وہ ہم بھائی کے گھر جو ہے وہ پہنچ چکے تھے تو یہ ہے ان کی فیملی کا خاص ممبر اس کے ساتھ بچوں نے خوب کھیلا اور انجوائے کیا کافی مہمان جو ہے وہ ان کے گھر آئے ہوئے تھے تو بچوں نے جو ہے وہ آپس میں خوب انجوائے کیا مجھے بھی جو ہے وہ بہت مزایا ظاہر ہے جب کوئی بھی کام جو ہے وہ روٹین سے ہٹ کر ہوتا ہے تو خوب مزا آتا ہے تو یہاں پر جو ہے وہ افتاری کے لئے جو ہے دسرخان لگ گیا تھا بہت ہی اچھی افتاری بنائی ہوئی تھی اللہ پاک ان کے کاروبار میں جو ہے وہ برکت عطا فرمائے اور اس نیکی کو جو ہے وہ قبول و منظور عطا فرمائے کھانا بھی جو ہے وہ بہت اچھا بنا ہوا تھا سب پڑوں نے بھی جو ہے وہ خوب باتیں کیا پھر ہم آگے گھر بہت تھک چکے تھے گھر آنے کے بعد مجھے کچھ بھی شوٹ کرنا یاد نہیں رہا تو بس جی آج کا میرا ولوگ تھا یہیں تک تو پھر ملوں گی ایک اور نئے انٹرسٹنگ ولوگ کے ساتھ تو تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے دواؤں میں یاد رکھئے گا اور اپنا خوب سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ